آج کن ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوالات ضرور ہوں گے کہ پاکستان میں جلد الیکشن ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیا پاکستان کے مسائل کا حل جلد الیکشن میں چھپا ہوا ہے؟ الیکشن کے بارے میں پاکستان کا آئین ہمیں کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟ اگر جلد الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ان سوالات کے جواب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے ایک جمہوری ملک کے لیے ایک جمہوری حکومت کا ہونا نہائیت ضروری ہے جمہوری حکومت عوام کی تخب شدہ اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت کوشان رہتی ہے ایک جمہوری حکومت الیکشن کے ذریعے آتی ہے اور یہ سیاسی طاقت کو برعمل طریقے سے منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اب ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں چلد الیکشن ہونے چاہیے اور یہ کیوں ضروری ہے اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ جب مارچ 1977 میں پاکستان نیشنل الائنز نے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر تہاندلی کا انزام لگاتے ہوئے پھر سے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تو انتخابات نہ ہونے پر ملک کو سیاسی عدم اس حکام جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب دونوں جماعتیں قبل از وقت انتخابات پر رضا مات ہوئی تو پانچ جائے 1977 کو مارچل لا لگا دیا گیا اگر غور کیا جائے تو پاکستان اب بھی اسی طرح کے حالات سے دو چار ہے ایک طرف عمران خان یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں سازشوں اور ہارس ٹریٹنگ کے ذریعے اوٹے سے ہٹایا گیا جبکہ دوسری طرف حکومت بگردی ہوئی معاشی حالت پر قابو پانے سے خاصر ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پنجاب اور خیبر پفتوخان کی اسمبلیاں بھی ختم ہو گئی ہیں جو کہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی پر مشتمل صوبے ہیں ان حالات میں جلد انتخابات ہونا نہایت ہی ضروری ہے کھراتچی یونیورسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر مونیس احمیر اپنے کالم میں قبر از وقت الیکشن کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ ملک کی پگڑتی ہوئی سیاسی اور معاشی حالات ہیں جو کہ جلد الیکشن کروانے سے حل ہو سکتے ہیں دوسری وجہ پاکستانی عوام اور اتاروں کے ترمیان خراب تعلقات کا ہونا ہے تیسری وجہ پی ڈی ایم میبران کا جلد الیکشن پر مختلف رائے رکھنا اور مخلوط حکومت کا اپنے وعدوں سے انحراف کرنا شامل ہے چلیں اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیا پاکستان کے مسائل کا حل جلد الیکشن میں چھپا ہوا ہے پاکستان آج کل جن حالات کا سامنا کر رہا ہے ان کے حل کے لیے جلد الیکشن بہت ضروری ہے کیونکہ معاشیت اس وقت مستحکم ہو سکتی ہے جب ایک ملک سیاسی طور پر مستحکم ہو اور سیاسی احساہ کام جلد صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے اس سے بیرونی سرمایہ کاری پھڑتی ہے اور کاربار کے زیادہ مواقع فراہم ہوتے ہیں اس لیے ان حالات کا حل جلد الیکشن میں مزمر ہے ہمارے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق اگر اسمبلی اپنی متد پوری کرے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروانا لازم ہے اور اگر کسی وجوہات کی بنا پر اسمبلی اپنی متد پوری نہ کر سکے تو نبے روز میں الیکشن کروانا لازم ہے اس حوالے سے کوئی بھی ادارہ تاریخ دینے سے معذرت نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابوری حکومت 111 دن غیر آئینی ہو جاتی ہے اس لیے الیکشن کی تاریخ نوے دن میں تین ہونا لازمی ہے اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگر جلد الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے الیکشن میں تاریخ کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس کی وجہ سے ملک کو معاشرتی، معاشی اور سیاسی بہران کے سخت ترین حالات سے نپٹنا پڑھ سکتا ہے مزید یہ کہ ملک کی بیرونی ساقوی متاثر ہو سکتی ہے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جلد انتخابات ایک ضروری عمر ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ہمیں بتائیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے